کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں ناظرین آج کی اس نششت میں آپ کے سامنے ایک اور سبب کا تذکرہ کیا جائے گا وہ سبب ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی امید اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہہ دیجئے کیا کہہ دیجئے یَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ ان گنہگار بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے لَا تَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ کیوں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں گناہ کرنے میں ایک بہت بڑا سبب انسان کو جو پیش آتا ہے اس کی زندگی میں وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ جیسی وہ جھوڑ بولنے چلتا ہے شیطان فوراً اللہ کے تمنہ دلاتا ہے اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ کر لینا کیا فرق پڑتا ہے گناہ کر لے اللہ غفور رحیم ہے اللہ تجھے معاف کر دے گا اللہ کی رحمت کو شیطان لا کر نیکی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے بولا بھالا انسان بے وقوفی کے اندر وہ گناہ کر لیتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے وہ سوچتا ہے میں اتنے سارے اچھے کام کرتا ہوں اتنے ساری اچھائیوں والا کام کرتا ہوں آخر اللہ مجھ سے ناراض کیسے ہو سکتا ہے ناظرین حقیقی بات کہہ رہا ہوں آپ خود اپنی زندگی کا جائزہ لیں آپ نے کتنے سے گناہ کیوں گے پلاننگ کر کے کہ اللہ تو غفور رہی میں اللہ معاف کر دے گا اللہ بخش دے گا ابھی جھوٹ بولو ابھی مکاریاں کرو ابھی زناکاری کر لو زہر سے لے کر کے اثر تک ایک فلم دیکھ لو تین گھنڈے کی اثر میں جاں کی معافی مانگ لینا کیا فرق پڑتا ہے اللہ تو غفور رہی میں نا ان چیزوں کو شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو شیطان اللہ کر کے جوڑ دیتا ہے کس کے ساتھ گناہ کے ساتھ موسیقا